ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو ممانعات کے بعد اب منع ہے اب دل کے ارادے سے تم کسی کو بیٹا کہوگے بیٹا سمجھ کر اسے مشہور کروگے تو تم گناہگار ہوگے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہاں پر لے پالک بچوں کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہمارے یہاں پر لوگ بچوں کو گودھ لیتے ہیں اور پھر ان کے والد کا نام معلوم ہونے کے باوجود اپنا نام اس بچے کو دیتے ہیں سارے کاغذات میں ہر جگہ اپنا نام ذکر کرتے ہیں قرآن مجید فقہ حمید کے حکم کے مطابق یہ منع ہے تو اس لیے اس سے بچنا لازم ہے ہم اقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے ہم کسی پر شفقت نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت سے زائد اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے اور یہ خیال کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ان سارے خیالات کو ایک طرف رکھیں جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں شریع مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ کسی غیر کو اپنا نام نہیں دے سکتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب بدلنے سے منع فرمایا اور نصب بدلنے والوں پر آپ نے لانت فرمائی اللہ تعالی ہر ایک کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آگے شاہد فرمایا ان نبی اولاب المؤمنین من انفسہن یہ نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ ان کے مالک ہیں دنیا اور دین کے تمام امور میں یہ نبی زیادہ مالک ہیں یعنی ہمیں اپنی جان پر جو اختیار ہے اس سے زیادہ ہمارے محبوب کو ہم پر اختیار ہے دنیا اور دین کے تمام امور میں اور نبی کا حکم ان پر نافذ ہے نبی کی اطاعت واجب ہے نبی کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو چھوڑنا واجب ہے یا یہ معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ رحمت نرمی لطف و کرم فرماتے ہیں اور زیادہ نفع دینے والے ہیں یعنی ایک مومن ایک شخص اپنی جان پر جو رحمت کرتا ہے اس سے زیادہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رحیم ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لئے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اولا میں ہوں اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو النبی اولا بالمؤمنین حضرت عبدالعبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی قرات میں من انفسیہم کے بعد ہوا اب لہم بھی ہے یعنی وہ مومنوں کے باپ ہیں مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں اسی رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی بیلیاں مومنوں کی مائے ہیں مومنوں کی مائے ہیں تعظیم میں مائے ہیں حرمت میں مائے ہیں نکاح کے ہمیشہ کے لئے حرام ہونے میں مائے ہیں یعنی جس طرح اپنی ماں سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہے امہات المومنین سے ہر مومن کا نکاح حرام ہے جس طرح ماں کی تعظیم میں حرمت ہے ایسی اس سے بڑھ کر امہات المومنین کی تعظیم وحرمت ہے اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثلِ وراثت اور پردہ وغیرہ کے ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے یعنی امہات المومنین سے مسلمانوں کے لئے پردہ کرنا لازم ہے امہات المومنین پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں سے پردہ کریں اسی طرح وراثت کے معاملات ہیں کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو ایک ماں کا حصہ ہوتا ہے ایسا حصہ امہات المومنین کے لئے وہ نہیں ہے یعنی امہات المومنین کا انتقال ہو تو چونکہ مسلمان ان کے بیٹے ہیں روحانی طور پر تو بیٹے کو جائداد ملتی ہے ایسا جائداد کا سلسلہ نہیں ہوگا چونکہ وراثت کے معاملات میں اور پردے کے معاملات میں وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا حکم ہے اسی طرح صدور افادل مولانا نیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں امہات المومنین کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں کو مومنین کے ماموں اور ان کی بہنوں کو مومنین کی خالہ نہ کہا جائے گا اگری اشارت فرمایا اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے یعنی وراثت میں رشتہ داروں کا حق یہ مقدم ہے اس سے معلوم ہوا کہ الارحام ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں کوئی اجنبی دینی برادری کے ذریعے سے وارث نہیں ہوتا اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَا أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو اس طرح کہ جس کے لئے چاہو کوئی وسیعت کرو تو وسیعت سلس مال کی قدر میں توارث پر مقدم کی جائے گی یعنی کسی نے وسیعت کی تو تہائی مال تک اس کی وسیعت جاری ہوگی اور وراثت کی تقسیم بعد میں ہوگی پہلے وسیعت پر عمل ہوگا یہ مسئلہ یاد رکھیں وارث کے لئے وسیعت قابل قبول نہیں اور غیر وارث کے لئے وسیعت ہوگی تو تہائی مال سے زیادہ میں وسیعت جاری نہیں ہوگی تہائی مال یا اس سے کم میں جاری ہوگی اگر اس نے تہائی مال سے زیادہ وسیعت کر دی تو تہائی مال تک جاری ہوگی اس سے زائد جاری نہیں ہوگی خلاصہ یہ کہ پہلے مال ظل فروض کو دیا جائے گا ظل فروض رشتہ داروں کی ایک قسم ہے پھر آصابات کو دیا جائے گا پھر نسبی ظل فروض پر رد کیا جائے گا یعنی اگر آصابات کو دینے کے بعد بھی جائداد بچے گی تو نسبی ظل فروض پر جائداد کا مال لوٹائے جائے گا پھر زبل ارحام کو دیا جائے گا پھر مولا الموالات کو دیا جائے گا یہ کتاب میں لکھا ہے یعنی لوہ محفوظ میں لکھا ہے وَإِذْ أَخَدْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُمْ اور محبوب یاد کریں جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا رسالت کی تبلیغ کا اور دین حق کی دعوت دینے کا اہد لیا وَمِنْ کا اور آپ سے اہد لیا وَمِنْ نُوحٍ اور نُوح سے وَإِبْرَاہِيمَ اور عِبْرَاہِيم سے وَمُوسَى اور مُوسَى سے وَإِذْ أَبْنِ مَرْيَمْ وَإِذْ أَبْنِ مَرْيَمْ سے خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا وَمِنْ کا اور آپ سے اہد لیا خصوصیت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دوسرے نبیوں پر انبیاء پر مقدم کرنا پہلے اس کا ذکر کرنا ان سب پر آپ کی افضلیت کے اظہار کیلئے ہے وَأَخَدْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيغًا اور ہم نے ان سے گاڑا پختہ اہد لیا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ سچوں سے ان کے سچ کو سوال کریں یعنی انبیاء سے اور انبیاء کی تصدیق کرنے والوں سے ان کے سچ کا سوال کریں یعنی جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور انہیں تبلیغ کی وہ دریاف فرمائیں یا مومنین سے ان کی تصدیق کا سوال کریں یا یہ معنی ہے کہ انبیاء کو جو ان کی امتوں نے جواب دیئے وہ دریاف فرمائیں اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو ہمیشہ سے جانتا ہے تو یہ کل بروز قیامت کیوں پوچھا جائے گا اس سوال سے مقصود کفار کی تظلیل اور تبقیت ہے یعنی کافر ذریر رسوہ ہوں اور وہ افسوس میں ندامت سے آسو بائیں گے اور ذریر رسوہ ہوں گے شرمندہ ہوں گے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور اللہ نے کافروں کیلئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سور احضاب کا پہلا رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہماری تمام ظاہری باطنی جسمان روحانی بیماریاں برائیاں عیوب گناہوں کی عادتیں دور فرمائے جو زندگی باقی ہے ہمیں ہر لمحے کی قدر عطا فرمائے اور قبر و آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے